تشکر ڈیجیٹل میں خوش آمدید دوران ڈیوٹی اگر کوئی مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی خود مزدور یا اس کے لواہی کی نہیں تھے اور کفن دفن کے تمام اخراجات بھی انہی کے ذمہ ہوتے تھے زخمی ہونے والے مزدور کے علاج کے لیے بھی مل یا فیکٹری کی طرف سے کوئی سہولت یا قانون نہ تھا مزدور کی ملازمت کا فیصلہ بھی مالک کے رحموں کرم پر تھا چھٹی کا کوئی تصور نہ تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکی اور تشدد مزدور کا نصیب تھا صدیوں سے جارے ظلم کے دوران مئی 1886 میں شکاگو میں پیش آنے والا تاریخ ساز واقعہ مزدوروں کی تحریک کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا مزدوروں کی آواز یکم مئی 1986 میں امریکہ کے سنتی شہر شکاگو سے اٹھی اور ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی سولہ سولہ گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں آٹھ گھنٹے کام کرنے کا نعرہ بلند ہوا بارہ سو فیکٹریوں کے ساڑھے تین لاکھ سے زائد مزدوروں نے تمام سامراجی طاقتوں اور سرمایہ داروں کو ہلا کر رکھ دیا ہرطال سے نمٹنے کے لیے مقامی سرمایہ داروں نے اسلاح اور دیگر سمان پولیس کو مہیا کیا یکم اور دو مئی کو ہرطال کامیاب اور پرامن رہی تاہم تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے چار مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز چار مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا جلسے میں آخری مقرر کے خطاب کی دوران پولیس نے فائرنگ کر دی جس سے بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی ہوئے پولیس نے نظام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرنیڈ سے حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے پولیس نے اس حملے کو بہانہ بنا کر گھر گھر چھابے مارے اور بائیں بازوں کے افراد اور مزدور رہنماوں کو گرفتار کر لیا ناظرین ایک جالی مقدمے میں آٹھ مزدور رہنماوں کو سزائے موت سنائی گئی جن میں سے چار کو گیارہ نومبر اٹھارہ سو ستاسی کو پھانسی دے دی گئی جبکہ ایک مزدور نے جیل میں خودکشی کر لی تاہم باقی تینوں مزدوروں کو اٹھارہ سو تیرانوے میں مافی دے کر رہا کر دیا گیا مائی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں تفقاتی جد و جہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا کہا جاتا ہے کہ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ابا میں نہرا دیا جس کے بعد سے مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا ناظرین اٹھارہ سو نواسی میں آئندہ سال یعنی اٹھارہ سو نوے یکم مائی کو یوم مزدور کی طور پر منانے کا اعلان کیا گیا جس کے بعد سے یہ دن عالمی یوم مزدور کی طور پر منانے آیا جانے لگا یکم مائی انیس سو بہتر کو پاکستان کی حکومت نے پہلی مرتبہ بازابطہ طور پر سرکاری سطح پر اسے محنت کشوں کا دن قرار دیا تب سے اب تک ہر سال یکم مائی کو ملک میں عام تاتیل ہوتی ہے اس روز دنیا بھر کے محنت کا شکاگو کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسے جلوس ریلیا سیمینارز وغیرہ منقد کر کے اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا سے استحصالی نظام کے خاتمے تک ان کی جد و جہد جاری رہی اسلام میں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے ادا کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے اسلامی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں بھی استحصالی طبقے محنت کشوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں پاکستان کی مزدور کم اجرت کے ساتھ ساتھ کمر توڑ مہنگائی اور تعلیم و صحت کے ابتر صورتحال سے بھی نبرد آزمہ ہے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے امیر کو امیر اور غریب کو غریب تر بنا دیا ہے ناظرین ہر سال مائی کا پہلا دن ہمیں دنیا بھر میں قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کشوں کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے پاکستان کی متحرک افرادی قوت ہماری ترقی کے پیچھے اصل قوت ہے حکومت کا تیز رفتار جامعہ اور پائیدار ترقی کا حدف صرف ہماری مہنٹی اور پرعظم افرادی قوت کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے زندگی کی چمک دمک میں اگر کسی کا مرکزی کردار ہے تو وہ پاکستان کا محنت کش ہے یہ کمائی مزدوروں کے لیے کٹھے ہونے اور بہتر کام کے حالات منصفانہ عجرت اور مزدور کے دیگر حقوق کا مطالبہ کرنے کا دن بن چکا ہے بہت سے ممالک میں مزدور یونینیں اور دیگر مزدور تنظیمیں مزدور تحریک کی کامیابیوں کا جشن منانے اور کام کے حالات میں مزید بہتری لانے کے لیے پریڈ ریلیاں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں بسماندہ تب کے زیادہ تر شراکتی منصفانہ اور جامعہ حقوق عملی کا مطالبہ کرتے ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر انسانی حقوق کے لیے پیرامیٹرز قائم کرے خاص طور پر لیبر پالیسیوں کو مزید بہتر کرے اور ان پر سو فیصد عمل درامت کروائے ناظرین پاکستان کی تاریخ بکھری ہوئی جمہوری حکومتوں کی طرف سے نشاندہ مزدوروں پر مسلسل جبر کو ظاہر کرتی ہے کچھ مصبت اقدامات کے باوجود حکمران اشرافیہ کے پلوٹوکریٹس اور کارپوریٹوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے جو لیبر پالیسیوں اور سنتی تعلقات کے آڈیرنس میں ہی جھلکتی ہے لیبر قوانین کا مشاہدہ کریں تو کہیں نہ کہیں سنتکاروں کو دیا گیا تحفظ نظر آتا ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ دوستو پاکستان میں انیس سو پچپن سے دوہزار اٹھارہ تک پھیلی چھے بڑی لیبر پالیسیوں کا مقصد مزدوروں کے لیے سماجی خلا کو دور کرنا اور معاشی مساوی انصاف اور جمہوری اقدار کو یقینی بنانا تھا بدقسمتی سے ان پالیسیوں پر رتی برابر عمل نہ ہوا پاکستان کی تخلیق کا مقصد نو آبادیاتی ہندوستان کی مسلم اقلیت کے لیے ایک آزاد جمہوری ریاست فراہم کرنا تھا ظلفکار علی بھٹو کی انیس سو بہتدر کی لیبر پالیسی ترقی پسند تھی بات کی حکومتوں نے اکثر مزدوروں کے حقوق کو پامال کیا آج خواتین مردوں کی عجرت کا نصف کم آتی ہے اور ذریع کارکنوں کو کم از کم عجرت سے خارج کر دیا جاتا ہے اصلاحات کا فقدان عدم مساوات میں معاوین ہے اور ایک غیر منصفانہ نظام کو برقرار رکھتا ہے کم عجرت اور کام کے خراب حالات کی وجہ سے غیر یقینی کام کا عروج غیر متناسب طور پر کمزور گروہوں کو متاثر کرتا ہے سرکاری اور غیر سرکاری شعبوں کی یونینوں کو دھمکیوں پینشن کے حقوق کی کمی اور یونین بنانے کے حق سے انکار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزدوروں کو کم از کم عجرت دی جاتی ہے وغیر معافضے کے اوور ٹائم کرنے کا پابند کیا جاتا ہے اور سماجی تحفوظ اور پینشن کے فوائد کی بھی کمی ہے آئین پاکستان چائنڈ نیبر کو ممنوع قرار دیتا ہے اور انجمنے بنانے کی آزادی کو برقرار رکھتا ہے پھر بھی اس پر عمل درامد ناکافی ہے انڈسٹریل اینڈ کمیرشل ایمپلائیمنٹ آرڈیننس 1968 اور پنجاب شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس 1979 جیسی قانون سازی ورکرز کے حقوق کے تحفوظ کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے مگر پنجاب، سیند بلوچستان یا خیبر بختونخواہ ہر جگہ مزدوروں کا استحصال کیا جا رہا ہے مزدوروں کے معاشی قتلیام پر ہر شخص خاموش ہے اقتصادی ترقی کے ساتھ لوگوں کی فلاہ و بہبوت پر توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے توجہ ٹریڈ یونینوں کو مضبوط بنانے یونین کے حقوق کے قیام اور توسیق کی پیش رفت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر ہونی چاہیے 1926 کے ٹریڈ یونین ایک کو جدید بنانے کی ضرورت ہے اور مزدوروں کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنا چاہیے پارلیمنٹ اور صوبائی حکومتوں کو مزدور دشمن قوتوں کو لگام دینا ہوگی ناظرین جہاں تک ترقی یافتہ ممالک کی بات ہے وہاں یقیناً مزدوروں کے لیے بنیادی سہولیات موجود ہیں وہاں مزدوروں کو جو بنیادی عجرت دی جاتی ہے اس سے ان کی اور ان کے بچوں کی گزر بسر آرام سے ہو جاتی ہے بلکہ مغربی ممالک میں مزدور کو اس کا معافظہ اس کی محنت کی مناسبت سے ادا کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جاپان میں کچرہ اٹھانے والے کی تنخال لاکھوں میں ہوتی ہے یورپی ممالک میں ایک پلمبر، ویٹر، الیکٹریشن اور مزدور اتنا کما لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے پڑھے لکھے جوان بھی نہیں کما سکتے لیکن پاکستان میں مزدور بمشکل دو وقت کی روٹی ہی کھا سکتا ہے مزدور کا بیٹا بھی مزدور ہی بنتا ہے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی دوستو یکمائی مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر جہاں ایک طرف ہر سال سرکاری اور پرائیوٹ صدح پر ملک بھر میں تاتیل ہوتی ہے جلسے جلوسوں میں مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے اور اس ازن کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مزدوروں کو درپیش مشکلات کو کم کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جائے گا وہاں ان ناروں وعدوں اور دعووں کے ساتھ دن گزر جاتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد جیسے رات کی سیاہی چھاتی ہے تو مزدور کا مقدر پھر انہیں تاریخیوں میں گم ہو جاتا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں اس کے علاوہ علیانے کراچی کے لیے روزنا متشکر ہرسٹال پر موجود ہے